بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ایک وزارش کروں گا کہ جو بھی دوست چینل پہ نئے آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک لائک شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی طور پہ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو اس کے ساتھ ہی ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ریکٹی لینئر موشن ڈیفینیشن ہے دا سیمپلیسٹ موشن ان نیچر الانگ دا سٹیٹ لائن اس کالڈ ریکٹی لینئر موشن نیچر میں سٹیٹ لائن میں کہیں بھی موشن ہو رہی ہے اس موشن کو ریکٹی لینئر موشن بولتے ہیں مثلا ہمارے پاس یہ میں ایک سٹیٹ لائن میں ایک پارٹیکل موگ کر رہا ہے تو اس کی یہ سٹیٹ لائن میں موشن جو ہوگی یہ ریکٹی لینئر موشن کہلائے گی یہ تھی اس کی دیفینیشن اس کے بعد یہاں پہ ایک ہم نے ایکس وائی پلین لی ہے اس ایکس وائی پلین میں ایک سٹیٹ لائن میں پارٹیکل موو کر رہا ہے جس کی پوزیشن اس وقت پوائنٹ اے پہ ہے تو اوہ ہمارے پاس کوئی فکس پوائنٹ ہے اے پارٹیکل کی پوزیشن ہے تو جو پارٹیکل نے دسٹنس تیہ کیا ہے ایکس یہ ویری کر رہا ہے وید رسپیکٹ ٹو ٹائم جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ٹائم ویری کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ آپ کے پاس جو ڈسٹنس ہے نا یہ بھی ویری کرے گا تو یہاں لکھا ہے let o be the fix point and x be the distance of پارٹیکل فروم o o fix point ہے اور x جو ہے یہ distance ہے of a پارٹیکل فروم پوائنٹ a to any point a cover in time t اور یہ جو distance x cover ہوا ہے کسی time t میں cover ہوا ہے then the magnitude of velocity and acceleration r تو magnitude velocity کا اور acceleration کا یہاں پہ کیا آئے گا تو ہمیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ diagram میں نظر آ رہا ہوگا x y plane میں کہ distance جو change آ رہا ہے distance میں rate of change کس وجہ سے time کے لحاظ سے rate of change of distance with respect to time یہ velocity ہوتا ہے تو velocity آ جائے گا آپ کے پاس change ہوگا distance میں with respect to time اسے بولتے ہیں velocity ٹھیک ہے بچو اور اسے equation number one کا نام دے دینا اب اس کے بعد اگر ہم اس velocity کا ایک دفعہ again rate of change لیں یعنی کہ time کے لحاظ سے اگر velocity کو مہیر کرنا ہو تو وہ آپ کے پاس acceleration آ جائے گا acceleration آئے گا آپ کے پاس rate of change of velocity with respect to with respect to change time is equal to acceleration تو acceleration کو ہم ایک اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں d square x over dt square اس طرح بھی اس کو لکھ دیتے ہیں اس کو آپ to کا نام دے دیں اب یہ ہم دیکھیں ایک میں expression لے رہا ہوں acceleration کو ہم ایسے بھی تو لکھتے ہیں acceleration equal ہوگا dv over dt اور یہ dv over dt کو ہم لکھ سکتے ہیں dv over dx multiplied by dx over dt اب آپ equation number one میں دیکھیں dx over dt equal ہے v کے تو یہاں پہ dx over dt کی جگہ ہم v put کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس acceleration دیکھیں کس کے equal آئے گا acceleration آپ کے پاس equal آ جائے گا v dv over dx کے equal آ جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس آیا ہے ایک expression یہ بھی بڑا important expression discuss کروں گا اس پہ بھی اچھا بھی next دیکھیں point number two motion with constant acceleration are equations of motion motion with constant acceleration میں دیکھیں let a particle be moving with constant acceleration along straight line at time t is equal to zero velocity of particle is u تو یہاں پہ basically ہم کر یہ رہے ہیں کہ constant acceleration with given conditions ہم equation of motion find کریں گے constant acceleration سے in condition t is equal to zero جب ہوگا تو velocity کیا ہوگی u in دو conditions پہ constant acceleration پہ ہم equations of motion drive کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بھی آپ پہلے بتایا تھا کہ acceleration جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے d square x over dt square کے اس کو اگر تھوڑا ترتیب سے لکھیں d square x over dt square is equal to a اب ہم اس کو integrate کر دیتے ہیں both sides integrate both sides with respect to t جیسے ہی ہم اس کو integrate کریں گے ایک derivative یہاں سے ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آئے گا dx over dt is equal to اب یہاں پہ یہ constant ہے integrate with respect to t کا رہے ہم تو یہ constant تو باہر رہ جاتا ہے اب integration with respect to t جو ہے نا ون کی وہ ہوتی ہے t ہی آ جائے گی اب جب integrate کرتے کسی بھی function کو any constant ضرور لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں a اس کو آپ equation number one کا نام دے دیں اب ہمیں اس a constant کی value کی ضرورت ہے اس کے لیے دیکھیں دو چیزیں آ رہی ہیں equation میں ایک t آرہا ہے ایک x آرہا ہے جب t zero ہوگا when t is equal to zero then velocity کیا ہوگی velocity mean یہ distance rate of change with respect to time velocity ہی ہوتا ہے تو v is equal to d u جب time zero ہوگا تو یہ v ہی ہے v is equal to کس کے آجائے گا یہاں پہ u کر لیں تو اس میں جب ہم put کریں گے t کی جگہ zero کریں گے یہ تو zero ہو جائے گا اور یہ velocity ہے velocity کی جگہ u کر لیں گے یعنی u is equal to zero plus a this means یہاں سے ہمارے پاس a کی value نکل رہی ہے وہ آرہی ہے u یہ a کی value آگئی اب یہ a کی value جو ہے ہم یہاں پہ equation number one میں put کر دیتے ہیں تو by equation one by one دیکھیں dx over dt is equal to a t plus a کی جو value ہم نے نکالی تھی وہ put کر دیں گے u اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ velocity جو ہوتی ہے velocity جو ہوتی ہے وہ equal ہوتی ہے distance میں rate of change with respect to time تو یہاں پہ dx over dt ہے اس کی جگہ ہم v کر سکتے ہیں جب یہاں پہ v کر لیں گے یہ equal آجائے گا at plus u تو یہ ذرا غور کریں that is the first equation of motion جو کہ ہم نے drive کر لی ہے by constant acceleration these given conditions first equation of motion یہ ہو گی تو اسے note کر لیں تو یہاں پہ dx over dt is equal to 80 plus u اس کو equation number 1 کا نام دیں اس کو integrate کرتے ہیں with respect to t جیسے integrate کریں گے اس کا again یہ derivative ختم ہو جائے x is equal to یہاں پہ a constant ہے باہر رہ جائے گا t کی integration کریں گے function آگے اس کا derivative 1 مجود t کا derivative 1 ہوتا ہے one integration with respect to t آ جائے گی آپ کے پاس t ut plus any constant پھر use کرنا پہلے ہم نے a use کیا تھا اب b use کر لیں اس کو equation number 2 کا نام دے دیں اب b کی value چاہیے ب کی value کے لیے دو چیزیں آ رہی ہیں t ہے اور x ہے اگر t 0 ہوگا تو x بھی 0 ہوگا تو اس میں put کریں x کی جگہ بھی 0 کر دیں t کی جگہ بھی 0 کر دیں یہاں بھی 0 یہاں بھی 0 تو 0 plus 0 plus b answer آپ کے پاس b کا آگیا 0 اب by 2 دیکھیں ہم نے b کی جگہ 0 کر دینا ہے x is equal to ut plus 1 over 2 80 square یہ تھوڑی سی ترتیب لگائی ut اور 80 square over 2 ادھر کر دیا اب b کی جگہ 0 کر دیا x is equal to ut plus 1 over 2 80 square that is the second equation of motion تو اسے بھی note کر لیں آپ next دیکھیں ذرا since ہمیں پتا کہ acceleration v dv over dx یہ میں ایک last میں expression بتایا تھا اور میں کہا تھا کہ اس کو بعد میں discuss کریں گے تو یہ acceleration کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں v dv over dx یہاں سے dx کو دوسری طرف لے گئے ہے this means a dx is equal to v dv آگیا اس کو integrate کر دیتے ہیں جب اس کو integrate کر لیتے ہیں v کی پہلے one ہے one اور one two ہو جائے گا اوپر بھی two نیچے بھی two plus any constant c اب یہاں پہ use کر لینا اس کو equation number three کا نام دے دیں ویسے ہی بلکل c کی value چاہیے c کی value کے لیے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا رہا ہے x آ رہا ہے اور v آ رہا ہے when t is equal to zero جب time zero ہوگا تو ہمارے پاس distance zero ہوگا اور velocity جو ہے وی given three کے u کے equal ہوگی اب یہاں پہ put کر لیتے ہیں x کی جگہ zero کریں گے تو یہاں zero آ جائے گا v کی جگہ u کر دینا u square over two put کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس x is equal to v square over two minus c کی جگہ آ گیا u square over two تو اب یہ دونوں طرف two two lcm لے کے ادھر لے جائیں two ax is equal to v square minus u یا اسے لکھ سکتے ہیں v square minus u square is equal to two ax that constant acceleration سے with these conditions ہم نے کیسے تینوں equations of motion فائنڈ کی وہ آپ نے آج سیکھ لیا